ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی سٹارٹ اپ نیئر پیر نے گیٹ انڈا رنگ کے مقابلے میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی ہے اس مقابلے کو گزشتہ دنوں پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کے ماتحد کام کرنے والے ادارے پلان نائن نے ارفہ سوفٹیئر ٹیکنالوجی پارک میں مناقض کیا اس مقابلے میں بارہ سٹارٹ اپس نے حصہ لیا بتائے جا رہا ہے کہ اس مقابلے کو جیتنے والے سٹارٹ اپ نیئر پیر کو بہت جلد سنگاپور بھیجا جائے گا جہاں وہ اس مقابلے کے گلوبل فائنل میں حصہ لے گا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین نے بغیر بلیڈوں والی وینڈ ٹربائن اتھیار کی ہے یہ ٹربائن گول گھومنے کی بجائے آگے اور پیچھے کی جانب حرکت کرتے ہوئے بجلی پیدا کرتی ہے ماہرین کے مطابق یہ ٹربائن ماحول دوست اور روایتی ٹربائن کی نسبت سستی ہے بتائے جا رہا ہے کہ اس ٹربائن کو انڈیا اور افریقہ کے ترقی پذیر علاقوں میں انسٹال کیا جائے گا بولیڈن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے سیوریج کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جائے گا یہ پروجیکٹ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہے جس میں پانی کو ساف کرنے کے لیے الیکٹرک بیکٹیریا کا استعمال کیا جائے گا بتائے جا رہا ہے کہ اس پلانٹ کے ذریعے ایک دن میں ساڑھے چھ ہزار گیلن سے زائد پانی کو ساف کیا جا سکے گا اس کے علاوہ یہ پلانٹ اپنی بجلی خود پیدا کرنے کے قابل ہوگا اس پروجیکٹ کو آئی میٹ لینڈ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے مزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نکبان